اب یہ جو فرمایا ہے وہ سن لیجئے تم جانتے ہو جب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان بن چکا ہے تو میری روح کو کس قدر اتمنان ہوتا ہے یہ مشکل کام تھا اور میں اکیلا اسے کبھی نہیں کر سکتا تھا میرا ایمان ہے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیض ہے کہ پاکستان موجود میں آیا ہے اس کے ساتھ ہی جوڑ لیجئے ستائیسویں شب کو نازل ہوا ہے یہ پاکستان نمزان مبارک کی ستائیسویں شب لیلت القضر میں نازل ہونے والا اب یہ پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اسے خلافت راشدہ کا نمونہ بنائیں تاکہ خدا اپنا وعدہ پورا کرے اور مسلمانوں کو پوری زمین کی باکشاہت دے میں حران ہوتا ہوں کہ قائد یادل کے علمے وہ احادیث تھیں جن میں حضور نے خبر دی ہے کہ قیامت سے قبل پوری دنیا میں اسلام کا نظام قائم ہوگا یہ حضرت صحبان رضی اللہ تعالیٰ نے بھی حدیث ہے صحیح مسلم میں ہے حضور نے فرمایا اللہ نے میرے لئے ساری زمین کو لپیٹ لیا فرائت و مشارقہ و مغاربہ میں نے اس کے سارے مشرق بھی دیکھ لیے سارے مغرب بھی دیکھ لیے وَإِنَّ أُمَّتِ سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَعْزُوِ عَلِيْ مِنْحَا اور میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے اللہ نے زمین کو لپیٹ کر دکھا دی یہ حدیث میں حرام ہوں یہ تو اچھے اچھے علماء کے علمے نہیں اس لیے کہ یہ احادیث جو ہیں احادیث کی کتابوں کے آخری حصے میں باب الملاہم باب الفتن یہ جو باب الواقعات ہیں وہ عام طور پر علماء اس کی طرح توجہ دیتے نہیں یہ کہتا ہے حدیث طور پر ایک اور حدیث میں مصنع احمد ابن حنبل کی ہے حضرت مقداد ابن الاسود سے لَا يَبْقَ عَلَىٰ ظَهْرِ لَرْدِ بَيْتَ وَبَرِنْ وَلَا بَذَرِنِ اللَّا اَتْخَلَهُ اللَّهُ قَلِبَةَ الْإِسْلَامِ حضور فرماتے ہیں کہ زمین پر نہ کوئی گھر برہے گا ان گارے کا بنا ہوا اور نہ ہی کوئی خیمہ رہے گا جس میں اللہ قلبہ اسلام کو داخل نہ گھر دے